السلام علیکم فرینڈز ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آپ ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں گا ویڈیو میں میں نے ایک شلوار بنائی ہے وہ ٹراؤزر شلوار مکس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فرنٹ سائٹ پہ میں نے پلیٹ سٹالی میں بیک سائٹ پہ الاسٹک لگایا ہے فرنٹ پیک دونوں سائٹوں پہ میں نے بیلٹ لگایا ہے ایک ہی ساتھ فرنٹ پہ میں نے باکس پلیٹس لگائی ہے اس طرح سے اوپر سے بلکل ٹراؤزر کی شیئر میں آتا ہے نیچے جا کے یہ شلوار کی شکل میں آ جاتا ہے یہ برینڈڈ شلوار ہوتی ہے اس طرح سے تو میں نے سوچھے کیوں نہ آپ نے فرنٹس کے ساتھ یہ بنا کے شیئر کی جائے اس کے لئے میں نے شلوار کا پورا کپڑا لیا ہے شلوار جو ریڈی ہوگی اس کی لینگت 38 انچز پائنچہ میں نے رکھا ہے 7 انچز کا دیکھیں جتنا اس کی لینگت رکھنی ہے ہمیں ریڈی چاہیے اتنا ہی اس وقت ہم اس کی لینگت نکالیں گے ہمیں ایکسٹر کپڑا نہیں لینا پہلے کپڑے نکالتے ہوئے شلوار کا ہم نے ایکسٹر کپڑا نہیں لینا 38 چاہیے تو ہمیں 38 ہی رکھنا ہے اس طرح سے فور فولڈ میں کر کے میں نے کپڑا نکال لینا ہے 38 انچز اس کی لمبائی 18 انچز کی چڑائی ہے اس کی چڑائی باز کو اس کی کپڑے کی چڑائی کامتی 18 انچ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر زیادہ ہے تو آپ زیادہ لے لیجئے گا اس سے اور بھی زیادہ ہے اس کی لک مزے کی آئے گی اچھی آئے گی یہ دیکھیں کپڑا میں نے لینا کر لیا فور فولڈ میں کپڑا نکالنے کے بعد نیچے سے میں 1.5 انچ پینچے کا جو مارجن ہوگا فولڈنگ کا وہ بھی میں اس کے ساتھ ہی کروں گی 1.5 انچ پہ میں نے اس طرح سے لائن ڈراغ کر دی ہے 1 انچ کا ہمیں پینچہ چاہیے چوڑا اور 1.5 انچ فولڈنگ کے لیے بہت ہے کافی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں لیں گے یہ چار فولڈ میں مطلب 4 فولڈ میں یہ کپڑا ہے چار تیہ میں تو اس کو میں نے اس طرح سیدھا سیدھا رکھا نیچے پینچے کے لیے فولڈ کیا اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کے لیے ہم نے دیکھنے اس کا آسن آسن کی جو لمبائی ہم رکھیں گے اس ٹائم 14 انچ رکھیں گے 14 انچ رکھ کے اندر کی طرف ایک انچ اس طرح سے میں نے نشان لگائے دیکھیں اندر کی طرف آسن اس کا ہم نے ایک انچ اندر لے جا کے پھر اس کو اس کی ٹانگ کی جو کٹنگ ہے اور اس کی وہ ہے وہ کرنی ہے مارکنگ بھی اور کٹنگ بھی اب پینچہ میں نے رکھا ہے سات انچ ریڈی چاہیے تو آٹھ انچ پر مارک کر کے دیکھیں نیچے کی طرف تھوڑا ترچہ رکھنا ہے ہم نے اس طرح سے لائن لگانی ہے تاکہ فولڈنگ میں ہمیں مسئلہ نہ ہو اس کے بعد آٹھ انچ پر ہم نے پینچہ رکھ کے ایک انچ ہم نے مارجن رکھے چلائی کا اس طرح سے سیدھی لائن لگائے سکیل سے بھی کر سکتے انچ سٹیپ سے بھی کر سکتے سکیل سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں جو ایک انچ اندر کی طرف تھا وہاں تک ہم نے کیا بالکل ایچ تک نہیں کی ایک انچ اندر کی طرف کر کے میں نے اس کی مارکنگ کی اور ایسے ہی میں نے اس کی کٹنگ کر دیا کٹنگ کرنے کے بعد ہی ہماری نیچے سے شلوار کی کٹنگ ہو چکی اوپر سے میں اس کو سیپریٹ کر لیتا ہی کیونکہ میں نے فور فولڈ رکھا ہوا تھا تو اگر آپ کا پرنٹڈ کپڑا ہے تو پرنٹ کا بھی خیال رکھئے گا اور الٹا کر کے شلوار کی آپ نے کٹنگ کرنیا مارکنگ الٹی سائیڈ سے آپ دیکھیں جو اصل اس کا پارٹ ہے سیکس انچ پہ میں نے اس طرح سے ایک لائن ڈرا کر لینا ہے یہ جو پلیٹس کی لینگت ہوگی آپ سیون انچ پہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلتی ہے تو پانچ یا چھے پہ رکھئے گا اگر آپ بہت زیادہ کسی سمارٹ سی لڑکی کا ہے تو آپ چھے پہ کر لیجئے گا نہیں سات پہ کر لیجئے گا اب ڈیر ڈیر انچ کے فاصلے پہ میں نے اس طرح سے نشان لگاتے جانا ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ کی بیک سائیڈ فرنٹ دونوں سائیڈوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ریڈی شلوار میں دونوں سائیڈ پہ میں نے پلیٹس را لی ہوئے ڈیر ڈیر انچ کے فاصلے پہ اس طرح سے مارکنگ کرنی ہے اگر آپ کا بیس انچ ہے تو آپ دو دو انچ پہ بھی یہ مارکنگ کر سکتے ہیں بیس بائیس انچ اگر آپ کا یہ ہے تو کھلا اور اس پہ ہم پلیٹس لگائیں گے یہ لائن ڈرا کر کے جب ہم پلیٹس لگائیں گے تو ایزیلی لگ جائیں گی اب دیکھیں ایک سائیڈ کی مارکنگ ہو چکی اب دوسری سائیڈ فرنٹ سائیڈ لینے اس پہ میں نے اس کو اس طرح سے رکھا یہ کام کو تھوڑا شورٹ کرنے کے لئے ایزی کرنے کے لئے میں آپ کو یہ ٹپ دے رہی ہوں اس طرح سے اوپر تھوڑا سا تھپ تھپ آیا تو جو پرنٹ ہم نے اس پہ کیا تھا سیم ویسا ہی نیچے ہو گئے یہ دیکھیں اب ٹائم کی بچت اسی طرح سے ہم اوپر جب میں آپ کو دکھانے کے لئے دوبارہ سے مارکنگ کر رہی ہوں نہیں تو ہمیں ضرورت نہیں اگر ہم نے سیدھا سیدھا سی لائی کرنے تو ہم ویسے ہی اتنی مارکنگ ہمیں نظر آ رہی ہوگی ہم سیدھے سیدھے سی لائی کر دیں گے اب ہم نے آسن جوڑنا ہے آسن جوڑنا ہے آگے یہ لائنز جو لگا ہے اس پہ پلیٹس ڈالنی ہیں پلیٹس کس طرح سے ڈالنی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے ذرا فرنڈز میری چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں گا دیکھیں پلیٹ کس طرح سے سینٹر والی ایک پلیٹ لیے لائن اوپر رکھی دیکھیں ایک پلیٹ یہاں سے اٹھائی اس طرح سے سینٹر کی لائن پکڑی دونوں سائیڈوں سے اب ایک لائن نیچے آ جائے گی اس کے ایک اوپر یہ دیکھیں میں پینس لگا کے آپ کو دکھا رہی اسی لائن پر پینس لگانی ہے ایک سائیڈ کی آپ کو نظر آ رہی ہے دوسری سائیڈ پر بھی یہ دیکھیں پین لگانی ہے پھر اب نیکس ایک چھوڑ کے ہم لیں گے جو ہم چھوڑیں گے اس پر ہم نے سلائی لگانی ہے پھرچہ میں نے پینس لگا دی پینس میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ پلیٹس میں نے کس طرح سے ڈالی ہیں یہ بیگنرز کے لیے میں اس طرح سے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے بیگنرز کو اپنے بچوں کو بہنوں کو دیکھو اب یہ لاسٹ والی آگے تین ہم بیلے بنا چکے ہیں اور یہ چوتھی پلیٹ کتنی پلیٹس آ چکی ہیں چار پلیٹس ایک سائٹ کی ایسے ہی سیم ہم دوسری سائٹ پہ بھی کر لیں گے یہ کرنے کے بعد ہم نے ان پلیٹس پہ لگانی ہے سلائی تو میں آپ کو ایک دو پلیٹس پہ لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پینس نکالنی ہے اب دیکھیں ایک اوپر آگی ہے ایک لائن پہ ہم سلائی لگا رہے ہیں ایک نیچے چلی جائے گی اس طرح سے یہاں تک سلائی لگا کے چھے انچے تک اس کو ہم نے تھوڑا سیاہ سے پکا کر دینا ہے یہاں پہ ڈبل سلائی ہو جائے گی تو یہ کھلے گی نہیں بعد میں سلائی ہماری مضبوط رہے گی اسی طرح سے ہم ساری پلیٹس ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں پینس لگائی ہوئے اگر ہم نے پینس نہیں لگائی ہوں گی تو فوراں فوراں ہم سلائی کرتے چلے جائیں گے فرنڈز اگر آپ کو تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ پاز کر کے دے سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کو آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سٹیچنگ بہت مشکل ہے یہ دیکھیں چار ہوگی پلیٹس ایک سائیڈ کی اسی طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ کی لگانی ہے اور ان دونوں کا جو ہے ایک دوسری کے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں پلیٹس لگانے کے بعد سیدھی سائیڈ ایک دوسری ایک طرف رکھ کے پلیٹس لگئے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے ایک دوسری ایک طرح رکھ کے آسن کی ہم سلائی لگا دیں کہ فرنٹ بیک دونوں سائیڈوں کی میں نے سلائی لگانی ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے فرنٹ کی سلائی لگ چونکہ بیک سائیڈ سے بھی ہم آسن کو جوڑ لیتے ہیں یہاں تک کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے اب یہ ہو گیا سلائی ہماری فرنٹ اور بیک کی ہوگی پلیٹس ہم نے لگا لی اب ان پلیٹس کو ہم نے پریس کرنا ہے پریس کس طرح سے کرنا ہے باکس پلیٹ کی طرح باکس پلیٹ کیا ہوتا ہے ایک پلیٹ لگاتے ہیں بڑی اس کو ہم کھول کے اس طرح سے جو سلائی ہوتی ہے اسے سینٹر میں رکھتے ہوئے ہم آدھی ایک سائیڈ پہ آدھی دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم پریس کرتے جائیں گے باکس پلیٹ کی طرح کھولا سینٹر سلائی پہ رکھا اور اس کے بعد اس طرح سے پریس کر دیئے ہمارے ساری پلیٹس کی پریس ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بیلٹ کی پہلے ہم نے یہ دیکھو 23 انچز آر یہ اس کی چڑھائی ریڈی ہو کے اور جس لڑکی ہی ہم نے بنائی ہے اس کی ہپ لائن ہے 19 اب 11 انچ کیا ہے جس پہ پلیٹس والا ایریا بکروں اور باقی بیک سائٹ پہ ہم نے لگانا ہے بیک سائٹ کیا مطلب بکروں سے ہٹ کے پلیٹس سے ہٹ کے باقی جتنا ایریا اس پہ ہم نے لگانی ہے الاسٹک 3.5 یا 4 انچ چوڑا ہم نے لیا ہے بیلٹ اب بکروں کو ہم نے اس کی اوپر رکھا جتنی اس کی چوڑائی یہ لمبائی ہم نے کٹ کر دی ہے دیرڑ انچ چوڑا ہم نے بکروں لیا سوائیں سے دیرڑ جتنا ہمارا الاسٹک ہوگا اتنی ہی چوڑائی کا ہم لیں گے بکروں اس کو ہم نے پیسٹ کر دینا یہاں پیسٹری کے ساتھ آدھا انچ مارجن رکھیں نیچے نیچے ایک طرف آدھا انچ مارجن رکھنا ہے 20 انچ کا میں نے الاسٹک لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں نے الاسٹک کو مشین کے ساتھ جوڑنا ہے اس کے بعد بیلٹ رگانی ہے یہ میں آپ کو مشین پر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بکروں اور الاسٹک کی چوڑائی برابر ہونی چاہیے تقریباً اس طرح سے ہم نے ایک سیرے پہ بکروں کے ہم نے دو تین سلائے لگا کے الاسٹک کو پکا کرنا ہے اسی طرح گھوماتے ہوئے بالکل راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے دوسری سائٹ پہ بھی ہم الاسٹک کو اب الاسٹک لگاتے ہوئے اس میں بال نہیں آنا چاہیے جس طرح سے ہم نے راؤنڈ شیپ میں یہ لگانی ہے بیلٹ اسی طرح راؤنڈ شیپ میں ہی ہم نے الاسٹک کو اٹیش کرنا ہے اس بات کا بگنرز خیال رکھے گا یہاں سے کٹ کرنا ہے اب ہم نے کیا کہ یہ دیکھیں بیلٹ والی جو سلائی ہیں بیلٹ سامنے ہیں سوری پلیٹ سامنے ہیں پلیٹس کے اوپر سے جہاں سے پلیٹس سٹارٹ ہو رہی ہیں ایک سائٹ سے سینٹر سے نہیں کرنا ہم نے پلیٹس کے اوپر سے بیلٹ لگانا سٹارٹ کرنا یہ دیکھیں بکرم کی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے الاسٹک والا ہی رہی ہم نے چھوڑ دیا بکرم سے ہم نے سٹارٹ لیا جو آدھا انچ مارجن تاوان سے ہم نے اس طرح سے سلائی لگاتے ہوئے بکرم سے ہم سٹارٹ کر کے ہم نے الاسٹک بھی جہاں سے ہے پورے کا پورا یہ بیلٹ تیس انچ جو ہمارا تھا ایک سائٹ کا تیس اور تیس ڈبل ہو جائے کا فورٹی سیکس یہ پورا ہم نے بیلٹ اس پہ اٹیسٹ کر دینا سیدھی سی سلائی لگا کے گھما کے بالکل راؤن یہ ہمارا بیلٹ اٹیسٹ ہو گیا بیلٹ اٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فولڈ کرنے بیلٹ کو بیلٹ کو کس طرح سے فولڈ کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے ہم نے بیلٹ کو بیک سائٹ پہ گھمانے آدھا انچ ہم نے فولڈ کرنے اور اس کے بعد ہم نے جہاں سے سلائی سٹارٹ کی تھی یہ دیکھیں وہی سے ہی ہم اوپر والی سائٹ سے ہم الٹی سائٹ سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں بیک اور سیدھی سائٹ سے ایک ٹاپ سٹیچ اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے چپس پہ جو بکروں میں وہاں پہ تو ہمیں سلائی لگاتے ہوئے پیسٹنگ پیپر پہ بالکل خیال نہیں رکھنا آرام سے بس صفائی سے لگانا ہے یہ ہم پیسٹنگ پیپر اور جو پلیٹس جو ہیں اس کی اوپر سلائی لگا رہے ہیں اس طرح سلائی لگاتے ہوئے جہاں سے الاسٹک سٹارٹ ہوگا پھر ہم نے تھوڑا زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ سلائی لگاتے ہوئے الاسٹک جو ہے سلائی کے اندر نہ آ جائے الاسٹک سے بچا کے ہم نے سلائی لگانے ایسے فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کو سلائی بھی لگاتے جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پورا بیلٹ فولڈ کر کے ہم نے دوسری سلائی بھی بیلٹ کی لگا دینی ہے اس طرح سے رام رام سے احتیاط سے کرتے ہوئے اب دیکھیں جہاں پہ ہمارا بیلٹ اب اٹیچ ہو چکے فولڈ ہو چکے تو ہم نے سلائی روک کے اس کو کیا کرنے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ الاسٹک کا اینڈ ہے اب یہاں تک ہو گیا ہماری فولڈنگ کمپلیٹ اس کو ہم نے نیڑل کو گھمانا ہے سویک اور اس طرح سے اس ایج پہ اب ہم نے بکرم کی اوپر والی سائیڈ پہ ایک ڈبل سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر والی سائیڈ پہ ٹاپ پہ ہماری سلائی ڈبل ہو چاہے گی یہاں تک لے جا کے جہاں سے پھر الاسٹک سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے کیا کر رہا ہے دیکھیں یہاں تک اوپر سے ٹاپ سٹیچ کرنے کے بعد پھر اسے سینٹر میں رکھنے سینٹر میں رکھنے کے بعد اب الاسٹک کو فل کھیچنے اور جتنے بھی اس کے بالے ہیں ان کو ایکول ایکول کر لینا برابر کر لینا اور اس کا ٹانکہ برگتے ہو مشین کا ہم نے سینٹر میں سلائی لگا دینے الاسٹک کے انڈ تک یہ دیکھیں ہماری چلوار جو ہے یہاں سے بیلٹ لگ چکی ہے فرنٹ سے بکرم کے ساتھ الاسٹک اور سینٹر کی سلائی بھی ہماری ہو چکی ہے یہ یہاں تک اب ہم نے ریڈی کرنا اس کا پینچہ پینچہ یہ میں یہاں تک بیگنرز کیلئے بنا رہی کیونکہ بیگنرز کو تھوڑا مسئلہ ہوتا کہ ہم نے کیسے بنانا ہے ایک اسطری سے ہی ہم نے اس کو یہاں پر پریس کر بٹھا لینا ہے اب آدھا انچ فولڈ کرتے ہوئے ہم نے پریس کر لینا تا کہ ہمیں سلائی کرنے میں مسئلہ نہ ہوں ہمارے پانچے صفائی کے ساتھ نیٹنس کے ساتھ تیار ہو جائیں یہ دیکھ اوپر سے بھی ہم نے فولڈ پہ ایک سلائی لگاتے جائیں جیسے کہ ہم دو سلائی لگاتے ہیں پینچے کی یہاں پہ ہم نے لگائی اس کے بعد دوسرا پینچہ بھی ہم ساتھ کے ساتھ ریڈی کر لیتے ہم سلائی لگاتے ہم بہت خیال رکھیں گے کہ سلائی ہماری نیٹ ہو کیونکہ جب ہم سلوار پہنتے ہیں تو نیچے سلائی جو نظر آ رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ پہن چاہی ہمارا پرومیننٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے فرنٹ سائٹ سے سیدھی سائٹ سے ہی ہم نے اوپر کی سلائی بھی لگانی ہے کیونکہ ہم ستری کے ساتھ نیچے سے فولڈ کر چکے ہیں تو ہماری سلائی ہی 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 کرتے جائیں گے دونوں سلائی ایک ساتھ یہ دیکھیں نیچے ہم اس تری سے فولڈ کر چکے تھے کیونکہ رام رام سے دونوں سلائی لگا کے ہم نے کرنا ہے اس کو بن دونوں پہنچوں کو سات انچ پہ ہم نے مارک کیا انچی سٹیپ سے ہم نے چیک کیا سات انچ کا پہنچہ رکھنا ہے تو وہاں پہ ہم رکھ کے اس طرح سلائی لگا رہے ہیں اب جہاں سے ہم سلائی سٹارٹ کریں گے دو تین باری سے گھما آکھ کریں گے اس کے بعد ہم سلائی کرتے چلے جائیں جائیں جب